بہت اللہ وبرکاتہ درس قرآن انٹرنیشن کا مزبان سوئل باو حاضر ہے یہ بہت ہی خوبصورت مناظرہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں مدینہ منورہ کے مضافات میں بلکل قریب ہی اہد کا پہاڑ آپ کے سامنے موجود ہے دیکھ رہے ہیں بڑے خوبصورت اور خوبصورت لوگ موجود ہیں ماشاءاللہ یہ دیکھیں حضرات حضرت اہد پہاڑ آپ کے سامنے ہے اس کے بارے میں کوئی ارشاد کرتے ہیں یہ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں اور اس بارے میں ایک حدیث میں آپ کو کوشش گزار کر دوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جنازے میں شرکت کرے گا کسی مسلمان کے تو اس کو ایک قیرات ثواب اور جو قبر تک جائے گا یعنی جنازے کے ساتھ دفنانے تک تو اس کو دو قیرات ثواب صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیرات فرمایا اہد پہاڑ جتنا ہے سبحان اللہ اہد پہاڑ چھے کلومیٹر لمبا ہے اچھا حضرت آپ کو ارشاد فرمائے بس حضرت نے ارشاد فرما دیا نہیں یہ تو یہاں تو ختم نبود اہد سے ہماری محبت کی بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات خلافہ راشدین کا مقام بھی متین فرمایا فرمایا کہ اثبت یاہد فینہ علیہ کا نبی و صدیق و شہیدان ایک تو اس سے ختم نبود کی بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ ہر نبیوں کے بعد نبی ہی مصدق آیا کرتے تھے جو صاحب کا نبیوں کی تصدیق کیا کرتے تھے تو آپ صلی اللہ کے بعد کوئی نبی آنا نہیں تھا تو اس لئے صدیق آیا مصدق نہیں آیا تو اس لئے فرمایا کہ اب صدیق کا دور شروع رہا مصدقین کا دور ختم ہو گیا تو اب اس کے بعد فرمایا کہ شہیدان اور دو اس کے اوپر شہید ہیں وہ حضرت عمر عزت عثمان کے مقام و مرتبے کی خبر دے گئے کہ لوگ جو کچھ مرضی کہیں اللہ کہیں ان کی شہادت قبول و مقبول ہے تو یہ عہد کے اندر ان کو یہ شرم ملا ان حضرات اور آخری بات یہ ہے کہ حضرت سینا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیت اور غیرت کے اندر آ کر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو جحل نے تنگ کیا یا کچھ مارا تھا کچھ طرح کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیرہ مبارک کو زخم کیا تو انہوں نے غصے میں آ کر ابو جحل کے سر پر کمان ماری تھی تو ابو جحل کو لہو لہان کر دیا تو اللہ کی غیرت میں انگوارہ نہیں کیا چاہے کافر ہی ہو میرے نبی کی محبت میں جو میرے نبی دشمنوں کو پر ہاتھ اٹھائے اللہ اس کو کفر پہ نہیں رہنے دیتے اللہ نے حضرت امیر حمزہ کو انام میں اسلام نصیف فرمائے سید شہدہ کا خطا ملا اور وہ حد کے دامن میں مدفون ہے